اسلام علیکم ایبریون میرا نام اسد ہے اور آج کا یہ لیسن ملٹی لیول ڈینامک نیوگیشن مینیو سے ریلیٹڈ ہے اور اس نیوگیشن مینیو کو کریٹ کرنے کے لیے میں پی ایش پی اور مائی سیکویل ڈیٹا بیس کا یوز کروں گا جو کہ بیکنڈ کا کام ہے اور فرنٹ اینڈ کے لیے میں ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس کا استعمال کروں گا یہ لیسن میرے یوٹیوب چینل پہ ریکویسٹ کیا گیا تھا اور جنہوں نے ریکویسٹ کیا تھا ان کا نام ناصر جبید ہے وہ لکھتے ہیں سورٹنگ پر بھی ایک لیسن کریٹ کر دیں اور اس میں سر ایک ویڈیو اور کریٹ کر دیں پیرنٹ مینیو کا چائلڈ مینیو اور اس سے اگلا اور اس کا چائلڈ مینیو تو یہاں پہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیسن جو نیوگیشن مینیو ہے اس کی سورٹنگ پہ بھی میں ریکوڈ کر دوں اور جو دوسرا لیسن ہے وہ اس میں میں ایکسپلین کر دوں کہ ملٹی لیول ڈراب ڈان مینیو کیسے کیے جاتے ہیں دینامیکلی اور انہوں نے جو کمنٹ کیا تھا کہ میری ایک ویڈیو ہے یہ لاسٹنگ میں نے ایک پلی لیسٹ اپ لوڈ کی تھی اور یہ تھوڑی سی بیسک لیول کی تھی اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ دینامیک نیویگیشن مینیو کیسے کیے کرتے ہیں لیکن اس سیریز میں اس پلی لیسٹ میں جو ملٹی لیول ڈانیمیک مینیو تھا میں نے اس پہ بات نہیں کی تھی تو اب میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں یہ آپ کو جو ڈزائن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں کلرس کی میں نے جو یوز کی ہے وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہی ہے یہ ایک ڈاک بلیکش ٹائپ گری کلر ہے جو کہ آپ کو اوپر نیوگیشن بار کا نظر آ رہا ہے بیکگرونڈ کلر اور اس کے ساتھ آپ کو پیچ کلر نظر آ رہا ہے جس پہ کمپنی نیم لکھا ہے کافی ڈیسنٹ لگ رہا ہے اگر میں کرسل لے کے جاتا ہوں ہوم پہ تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر دیکھیں پیچ کلر میں چینج ہو رہا ہے اس کے بعد اگر میں پروڈکٹس پہ کرسل لے کے جاتا ہوں تو پروڈکٹس کے نیچے ایک یہ فرسٹ لیول اوپن ہو رہا ہے ڈروپ ڈاؤن مینیو کا یہ جو ابھی مینیو آپ کے سامنے اوپن ہوا ہے جو کہ میں کرسل پروڈکٹس پہ لے کے جاتا ہوں اس کو فرسٹ لیول کہتا ہے ابھی جو اگلے لیولز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس را کے ہوگے اس کے بعد میں سرویسز پہ کرسل لے کے جاتا ہوں تو سرویسز پہ کرسل لانے کے بعد میں سرویس ون پہ کرسل لے کے جاتا ہوں سرویس ون جو ہے یہ لیول نمبر ون ہے اس ڈروپ ڈاؤن مینیو کا اس کے بعد جو سرویس ون پائنٹ ون ہے یہ لیول نمبر ٹو ہے ہے اس کے بعد service 1.1.1 یہ level number 3 ہے یعنی کہ service 1.1 پہ اگر میں کرسے لے کے جاؤں گا تو service 1.1.1 یہ menu کو لے گا اور اگر میں service 1.2 پہ لے کے جاتا ہوں تو اس کے آگے کوئی بھی menu exist نہیں کرتا اس کے بعد اگر میں service 2 پہ جاتا ہوں تو دیکھیں service 2.1 service 2.2 service 2.3 and so on 2.5 تک تو یہ basically multi level drop down menu کہہ لاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے جو request کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اوپر home product services about contact لکھا ہوا ہے اس کا order بھی ہم change کر سکے اپنی مرضی کے مطابق اس کو order کر سکیں تو اس کے لیے جو میں logic use کر رہا ہوں یہ سائٹ پہ میں نے چھوٹا سیک form create کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے order 100 اس کے نیچے بھی order 100 لکھا ہوا ہے order 100 order 100 order 100 اس کا مطلب کیا ہے by default جتنی بھی menu items ہیں یعنی کہ جو parent menu items ہیں جو کہ اوپر top hierarchy میں نظر آئیں گی home product services about contact میں نیچے sub menu اس کی بات نہیں کر رہا میں اوپر جو top menu ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو ان کو جو ان کی جو order value ہے وہ میں نے by default 100 assign کی ہوئی ہے یعنی کہ سب کو میں نے 100 assign کی ہوئی ہے اگر میں کسی کو front پہ لانا چاہتا ہوں یعنی کہ home کی جگہ پہ لانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی value change کرنا پڑے گی یعنی for example میں چاہتا ہوں کہ جو products ہے وہ home کی جگہ پہ آجائے اور جو home ہے وہ products کی جگہ پہ آجائے تو میں کیا کام کروں گا جو products ہے اس کو میں idea number 1 assign کر دوں گا یعنی کہ sorting order 1 assign کر دوں گا جو home ہے اس کو sorting order 2 assign کر دوں گا اب کیا کام ہوگا جو product ہے وہ number 1 پہ آجائے گا اور جو home ہے وہ number 2 پہ آجائے گا اور اس سے بڑی پیچھے جتنی بھی values ہیں 100 ہے 100 ہے 100 ہے وہ menus آپ کو ویسے ہی نظر آئیں گے تو میں یہ button پہ click کرتا ہوں update order تو آپ note کریں جو product ہے اب وہ شروع میں آگیا اور یہ سارا کام dynamically obviously ہو رہا ہے اور دیکھیں home آگے جا چکا ہے اور home کو اس طرح سے آپ last پہ بھی لے جا سکتے ہیں اس میں کسی بھی menu item کا آپ order change کر سکتے ہیں it's totally up to you تو دیکھیں اس کو جیسی update کیا اب جو site پہ آپ کو information نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے order to یعنی کہ جو home ہے اس کا order اس time پہ to نظر آ رہا ہے تو ایسا possible ہے کہ جس time پہ آپ multi level dynamic navigation menu create کریں اپنے cms کے لیے یعنی کہ اپنے content management system کے لیے تو آپ کا جو admin dashboard ہوگا اس میں آپ کے menu کی جو output ہے وہ کچھ اس کی جو information ہے order کی وہ کچھ اس طرح سے نظر آ سکتی ہے آپ ایسے show کروا سکتے ہیں تو کافی زیادہ آپ کے لیے helpful رہے گی تو اس information سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس وقت آپ کی جو parent navigation menu item ہے وہ کس جگہ پہ کس order میں located ہے تو دیکھیں order number 2 یہ home کی بات کی جا رہی ہے اس کے بعد products products کا جو order ہے یہاں پہ one آ رہا ہے اس کے بعد services services کا جو 100 آ رہا ہے اور اس کے بعد about contact and so on تو مرے خیال سے یہ ایک short overview تھا یہ sufficient ہے صرف دکھانے کے لیے کہ میں جو create کروں گا basically میں یہ create کروں گا تو جو next lesson ہے اس میں میں html اور css پہ کام کروں گا اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ multi levels کو آپ کیسے style کرتے ہیں here using html or css موسیقی